موسیقی 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 پاکستان میں جے کہ قوانین آئین ہیں انہوں میں تمام گھٹ اڑا قوانین آئین جے کہ ہندو کمیونٹیز آئین یا کرسچین آئین یا انہوں جے لیٹھایا انہیں یہ سابسان بہہزار سورہ میں ہکڑو ہندو میریج ایکٹ سندھ گورنمنٹ پاس کہو ہو انہیں کا بہہزار سترہ میں وری آرٹیکل ون فورٹی فور جے تحت کچھ ریزولیشنس آئی ہوئی ہوں کیپیٹل ماں بلوجستان اسیمبلی ماں پنجاب اسیمبلی کیپی کے اسیمبلی تبابہ ہکڑو انڈل حساب سان ہندو میریج ایک جو کانون ٹھائی ہو بنجے بہہزار سترہ میں آہ وہ کانون نیشنل اسیمبلی پاس کہو انہیں گاں پو بہہزار ارنہ میں وری جو کو سندھ حکومت کانون ٹھائی ہو سندھ میریج ایکٹ بہہزار سورہ انہوں میں کچھ چینجنگز کہی ہو ہوئی ہو انہوں میں کچھ امینمنٹس کہی ہو ہوئی ہو بہہزار ارنہ میں ڈٹھو ونجے تب پنجتر سال جی تاریخ میں پاکستان جی جکا تاریخ گزری ہے انہوں میں ہنمالت آئیں یعنی انیات آئیں ہندن جے حساب سان یا جے کے مائنر کمیونٹی انہوں نے حساب سان صرف قوانین سازی جے مراحل ماں گزری ہے انہوں نے سب جے باوجود بہہزار ارنہ میں کانون سازی تھیانا کھاں پوئے اسان جا جا گھنی ایوین یو تھو بہے نو جوان ہیں وہ انہوں نے شے کھاں انہویر ہیں تک کڑا کڑا قوانین اسان جے مولکمیں اسپیشلی اسان جے لا پاس تھیال ہیں انہیں سندھ گورنمنٹ بہہزار ارنہ میں قوانین پاس کرانا کھاں پوئے بہہزار اونیا میں انہوں نے جا رولز بائی لاز پاس کرانا تا انہوں نے ہاں عمل درامت کی کھاں انہوں نے حساب ساں جے کرے دیٹھو بنجے تا سپریم کوڑا پاکستان با کافی انہوں نے تے زور دنوں پانجی ججمنٹ سی اندر ڈائریکشن دنیوں تا انہوں نے جے لا پاکوانین پاس کرانا تا ہندو میریج ایکٹ آہ سب کھاں پہرین سندھ گورنمنٹ بہہزار سورہ میں انہوں نے کا پوری بہہزار ارنہ میں ہندو میریج ایکٹ جے اندر جن شہین جو اہاتو کئی ہوئی ہوئے اوہے شادی جو تھیان شادی جی سرمنی جے کا مین شہی ہے وہ شادی جی ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن ہر شہی جی تھیان ساں جے کہ نوجوان ہیں جے کہ یوت ہیں انہوں کے خبر پہوے تھی تا ہانے اساں وٹ ہکڑو ثبوت تھے تو ہکڑو پروف تھے تو تا فلانے میل جی فلانی فی میل سن شادی چلے ہیں انہوں نے کھاپو شادی کھاپو جو کے مسائل وری درپیششن تھا انہوں نے جو پہا تو کئی ہوئے ہیں انہوں نے ساں گیڑو کڑی جے کریں کا شادی کہیں پہوالے ساں جے کریں کہیں کا عورت بیوہ تھی بنجے تھی یا مرد ہے انہوں نے وہ بھی شادی کرن چاہے تھو یا پانچ جو ڈائیورس یا چاہے تھو تا انہوں نے ہندو میریج ایکٹ میں شہی کے کبر کئی ہوئے تھا ہندو جے اندر ڈائیورس اچھا طریقہ کار ہے آیا ہوا سیپریشن تھن ڈی یا ہوا ٹرمینیشن آف میریج تھن ڈی انہوں نے کھاپو ایک جے کریں کوپ ایشو کے تھے تھے تو تک کوٹس کے پاور ڈیناویان تک کوٹس میں بنجے کرے بینی پارٹی نما یا کاب ایک پارٹی وہ کیوں بنجے کرے ہوتے انہوں کوٹ میں فیملی کوٹس سے اندر وہ پانچہ ایشو حل کرائے سکے تھی صحیح وفاغ انس سندھ الگ الگ قانون سازی کئی چائنہ ساں ہندن کے کئی مشکلات کو نہ تھیں جو جیسی تا ہی مشکلات جو سوال آئے ڈیٹھو ونجے تو اوورال تا پنجتر سال میں ہندو کمیونٹی مشکلات ہی ڈیٹھون جے کاب آسان جی یوت تھے انہوں نے جی پریشان ان کے نسی کرے ہی یا کانون سازی کئی ہوئی جے کانون سازی آہ بہ ہزار سترہ میں آہ وفاق کئی وہ انہوں نے کانون سازی پیش نظر ہوئی جے کاب ہزار سورہ میں سندھ گورمنٹ کئی چھو تو پاکستان میں آسان جی جے کاب آبادی ہے انہوں نے جو آہ ہک پائنٹ سکس حصو جو کو سو ہندو کمیونٹی جو ہے تو انہوں نے جلا ضروری ہو وری سپریم کورڈہ پاکستان جو ڈائریکشن وہ ہی ہوں انہوں نے سب نہیں کے پیش نظر رکھنے کرے آہ گورمنٹ آہ جاکہ ریزولیشن انڈر آٹیکل ون فورٹی فور ٹن صوبائی شوران مجلس شورا پروینچل اسیم ویلیز جاکہ پاس کئی ہوں انہوں جی روشنی میں کانون سازی کئی ہوئی پر چونکہ گھنوں حصو جو کو ہندو کمیونٹی جو آہے وہ سندھ سا تعلق رکھے تو تہین کرے سندھ گورمنٹ اسپیشلی گاہے با گاہے انہوں نے جا اندر آہ چینجی کندی رہی ہے امینمنٹس کندی رہی ہے تہین کرے کہ خاص مشکلات کونن جو صرف الگ الگ کانون سازی سامن کے مشکلات تھیں صحیح سر با تاہاں کا پچھنے چاہندس چاہتا یوٹس یا کئی رہی ہے ایشوز آہے ہیں میں سب کھا پیری تو تاہن جی میر بانی یہاں ساں ہاں انہیں پروگا میں اساں موقع نوائے گاہ لائن جو پانچے مینارٹی جاں جاں جگہ ایشوز ہے یا اعقاس کرے جگہ ہندو کمیونٹس سا تعلق تارکن جو سو مجموعی طورت رہی ٹھوڑنے تاہے پنجتہ سال تھا پاکسان ٹھائے گے اساں وٹ جگرے کا عورت یا کا مرد کو شادی دو کرے تاہاں کوب نکاہ ناموں کون ہے یہ مسلم میں نکاہ ناموں ہو دوا ہے ریجسٹریشن ہوں جی تھی نہیں ہے ایڈی کیم کے سنوش ہے ہی کون ہے سو جو کوئی یہاں نے ہندو میریج بہادار اڑا جو ایکٹ آئے ہوا ہے بہادار اونی میں جا رولز ٹھائے ہیں سو یہ صرف سندھ میں ٹھائے ہیں باقی بین ملک کے صوبہ ہے نساگا کے پی آئے بلوچستان آئے پنجاب آئے ان میں بھی یہ قانون جا کوئی اگزیسٹ کرے دو پر ایمپلیمنٹیشن دیگال تھی اچھی ونی سو انہیں ساں ہندوکت جی کے ایشوز ہیں نا مثالی کالا ساں میں نو جوان شکر یا چھوکری شادی کرنا تھی چاہے انہیں کھے کہہم کسیم جو سا ٹی ویڈ نتھو ملے سو یہ اگڑا وڑا چیلنج آئے انہیں لائے بیسیکلی بنیادی طورتے پینی جی کے آسان جا ہندو جی کے پینڈت ہیں انہیں کھے لوکل گورنمنٹ انہیں جو کم آئے انہیں کھے ریجسٹر کرے انہیں کھے کپل کو شادی دو کرے انہیں ریجسٹر تھی انہیں کھے چیلنج انہیں چیلنج انہیں کھے ملے ایسان سلام انہیں کھے جی کے دام انہیں کھے انہیں کھے کھے انہیں کھے ہی پرپزا کو نوزوان بائر تو ہیار ایڈوکیشن لگا بائر چاہے تو یا ایفن دو ایتہ ہی رہن چاہے تو پر انووٹ جگرہا کہ ڈاکیومنٹیشن نا ہے تو انویں گے پریشانے جو مون رہنو پاوے تو انو میں ڈرائیویں گگ لائسنس بائی انو جو انو خاپو انو جو نکاہ ناموں آئے انو خاپو انو جو بیا جگہ مریض سرٹیفکیٹ آئے انو خاپو انو کے پرپریٹی رائٹس نا تھا ملن یہ نو جانے جاں بیسی که رائیٹ سینو منتاثر ہے سی میرے بل پاستے جو تچاہ انا سرماتا کا پڑھا جائے دیو بل پاس دیو تشاہ امیممٹیشن تھی ان میں بکھاں ٹیشن ہوں ہے میں یکی یو تا بل جے اندر کافی ہوئے شئیوں ہوں جاکہ کور کرنے جو کوشش کہیں ہی ہوں شادی میں ایج گھنی ہو جن کھپے شادی میں کنسینٹ ہو جن کھپے شادی میں فری کنسینٹ ہو جن کھپے صرف حاکار جی ضرورت کونے کا انہیں کامپو انہیں جی ریجیسٹریشن کین تھیں دی سب کا پہنی ریجیسٹریشن ہوا جاکہ پندات لیول تے کن دی جاکہ انہیں جا شادی وغیرہ کرائیں دا آئیں تا جے کا شادی جے ریجیسٹریشن جو جو کو پہریوں مرحل ہو آئے تا شادی ریجیسٹریشن سب کا پہری پندات کن دو ہنو واقت سجی سندی جے اندر جتے کمین ہندو کمیلوٹی تمام گھنی رہے بھی اساں وٹی صرف سجی سندی جے اندر بمشکل سا کے اٹھے یا ڈے ہوئے پندات آئیں جے کہ نوٹیفائیڈ ہیں گورنمنٹ جے طرفان ان کے اتھارٹی آئے تو وہ شادی ریجیسٹری کرے سکن تھا انہوں نے کھاں پہ ریجیسٹری جے ٹائم تھے انہوں نے کڑھا پاور سن چھائیں تا عملی طورتیں حمل آتا ہی جے کہ دیٹھو ہونے ایڈی کاب شیک ہونے کا جو باقاعدہ وہاں نافذ العمل تھی چکی ہو جائیں دیفینیٹلی انہوں نے ٹائم لگن دو آئے پر ٹائم سا گڑ گڑے انہوں نے جی ہیں اجی کل جو یوت انہوں نے شاہین کے ضروری سمجھ دے کرے مسائل کے اتھارے تو تک ان طریقے سے مسائل حل تھیں تا دیفینیٹلی جے کہ اسان جا وہ مانو جن کے اسان ووٹڈی پارلیمنٹ تا ہی پوجائیوں تھا وہ انہوں نے سان کانون سازی کن تھا تو وہ انہوں نے تے عمل درامت ضرور کرائیں گا اچھا یہ بات ساہین جی ہے تاں سوال ساہین کا تا امپلیمنٹیشن انتے اساں گزل سال ریٹ گاں ساں کم بیا گئیوں مختلف لوکل گورنمنٹ جا جے کہ اوفیشل انہوں نے ساں ساں میٹنگز تھی ہوئے ڈیپٹی کمیشن ساں میٹنگز تھی ہوئے پر انہوں نے انہیں لاجی آوالے ساں کا جاننی کو نے اسان جی تے بنیو دا انہوں نے ساں گروگر اسان جی جے کا کمیونٹی آئے اسان جی جے کا یوت آئے اسان کے انہوں نے اویر کرنے پندوز ہی لائے ایتاں پانچے علاقے میں شادی کھو تھا اوٹے جے کھڑے میسپل کارپوریشن آئے یونین کمنٹی آئے یا وارڈ آئے تا اوٹے وننیش سٹریشن کرائے سکو تھا ایک دو اگزیمپول آئے ایوین دو جوڈی شریب میں کوئے کڑے کیس آئے ہوئے اوٹے وکل صاحب، یوں کیس کو کھڑی آیا ہویا سو جج صاحب کھے بیا خبر کونی تے یوں کو لا آئے ہوئے وکل بے آئے تھا بھائی موضوع ، لے کہ اٹھا سنہیں خبر نہیں پڑھیں سنہیں ، جن نے افیشل سان جنہیں میٹنگ پڑھیں مینگ کیا کبھوڑ ہو نہیں ہے انہوں کے امپلیمنٹ تھا ، پر لوکل گورنمنٹ ، پر ٹپٹک کمیشنر ، پہنچ سٹاف کے ٹرنکس دین ہیں ، اور موضوع ، ہوں ، لائر ، ہائر ، وہ انہوں نے اوائیر کرنا۔ انہوں نے اگر دوکر انہوں نے اجتے ہیں کہ انہوں نے جو جڈید ہے جو اتا انہوں نے اچھا نہیں دیوکل گورنمنٹ کے مانن کا میٹنگ کرنا ہے انہوں نے جو ریجسٹریشن کیا ہے جو اسی ہے جو فرط سے ہوتے ہیں جو کہوں پہا مختلف علاقہ میں جی محلی کا حصہ امرکوت آئے بادین آئے سانگرہ آئے میرپرخاص آئے ہیدر آباد ہے انہوں نے لیکن میں آسان سیشن کرائے ہیں انہوں نے سیشن پر کرائیں دا سی انہوں نے انہیں حوالے سے آویرنیس دیں دا سی تو بہی ایک ٹائے ہوئے انہوں نے تہت تاہ پانچے وارڈ یونین کمیونٹی ہے موسپل کارپوریشن میں بنی پانی جکا نکا نام ہو یا شادی جکا ہے تاہ جی ریزیسٹریشن کمیونٹی سے گو تھا یہ مسئلہ مسائل تاہ کے ودی کا کراچی میں پیشتا ہے چاہ یا اوورال سندھ میں سمجھاتا ہے یہ کراچی میں چھکڑتا ہے اکل حصہ جو تعلق رکھنا خاص کرے ہندو کمیونٹی آئے وہ سندھ میں اللہی آئے مانا ہندہ پاسی تھر پارکر تاہویں دو عمر کوڑ تاہویں دو پوری انٹیئر سندھ میں تاہوان کے مجارٹی اللہی مل دی انہوں نے جو کرے گھنہ ایشوز آئین اب انہ پاسی جی جی بلکل انہوں نے طرف کراچی میں جو مطلب رہن تھا سو انہوں کے اویرنس آہے انہ شیجی ڈیفینیلڈی انہوں نے جو پھکڑی آل تاہ داد گھٹا ہے انہوں کے اویرنس کونے چاکان دے اکڑاو بینی پاس اکڑا ہوئے انہوں نے لے کاف اویرنس جی کرے انہوں کے خبر کونے سو انہوں نے یہ بینی طرفانس آجے کوئے سو آہو سمجھان دو ہوتا ہے اویر کرنے جی انہوں نے بینی کمیونٹیز کے ضرورتا ہے ہندو کمیونٹیز کے انہوں نے گورنمنٹ افیشل کے اویر کرنے ہوتا ہے جانہوں نے یہ سمجھن ساگا نہیں پانجھو شادیوں ریجسٹریشن کرنے تو انہوں نے کہا کافی شئے ہوں جی انہوں نے کہا کرنے ہوئے انہوں نے بیتر صاحبی تھی لیو انہوں نے اکڑی شئے جو آہو اضافہ نداز ہے جیسی تہا ہیی دار آل اویرنس جی آئے تا اسہاں پانجی زود کے انہوں نے ساں آویرنیس نیو انہا حوالے ساں ہک جنرل ایز نیشن سپریم کورڈ پاکستان میں ہکری پیٹیشن فائل تھی ہوئی تا جے کو اسان جا آہ اسپیشلی ان خاص طورت ہے صرف فنڈامیٹل رائٹس ہیں انہکے بے اسان جے پرامری جنسان میں یا انہکہ پر سیکنڈری جنسان میں شامل کئے ہوئے ہیں تا اسان جی یوت جریمہ لگتے اچھے تھی انہوں کے خبر پویت تا بابا اسان جا ہے فنڈامیٹل رائٹس ہیں پولیس جا پاورس چھا ہیں اسان جے ملک میں کڑو کانون ہے حقیقت اویرنیس جے حساب ساں اوورال اسان جا جے کے مانو کانون ساں گنڈیل ہیں لاغے پیلن انہوں کے تو خبر پہی تھی اوہے اویر رہن تھا باقی جے کے سوسائٹی میں آہن معاشرے جی سو آہن چاہے ہوئے بھلے ہندو کمیونٹس آجن یا کہیں صاحب ہو جن تک کہیں بھی لاغ جی اویرنیس سے مشکل ہوں دیا ہے باقی جیسی تا ہی کہا اللہ ہے اسپیشلی ہنہ لاغ جی پان کئیوں پیانچ ہوتی ہے اسپیشل لاغ ہے جو کو سندھ گورنمنٹ پاس کہی ہوئے ہیں انہ اسپیشل لاغ میں بھے اسان جا ہے جے کے اہ اہباب ہیں جے کے وکیل انہ کمیونٹس آرہن تھا یا جے کے جیجز ہیں انہوں کے اویرنیس آہے پر ظاہر گیال ہے اکڑی شہے جے کہ مین مانوں جے کہ انہیں جا وکٹم ہیں تاساں کے کیا ریجیسٹریشن کرائی نہیں ہے جی اسپیشلی اکڑی شہے جو ہوں آوالوڈینس آہ ہندو کمیونٹی میں اکڑی ٹریڈیشن آہے رسم اور آواج آہے تا جے کہیں آہ اکڑا فو شادی تھی وئی تب وہ ہی کی شادی تھی سپوز کہ وہ اکڑی عورت ہے جا کہاں جاں ننڈی عمر میں وہاں بیوات ہی ہوتی ونجے تو انہوں نے جو رائٹ کونے کو تو بھی شادی کرے سکے پر ایکٹ یہ اندر انہوں کے اجازت دی نہیں ہوئی ہے تو وہ انہوں بیوات یا نہیں جی صورت میں آہ کورٹ کھاں سلٹیفیکیٹ وٹھی کرے کورٹ کے اپروچ کرے سلٹیفیکیٹ وٹھی کرے پانچی بھی شادی کرے سکی تھی تب مین شہے آویرنیس آہے آویرنیس حساب ساں آسان کے قوم کے میڈیا کے سوشل میڈیا تھے یہ شئیوں جا کر آپ بتائیے کہ ہماری جو بہنیں ہیں اور جیسے مطلب سٹوڈنس ہو گئیں لڑکیاں ہو گئیں بچیاں ہو گئیں ان کی کیا مسئلہ مسائل سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا کیونکہ میری جو گیترنگ میں ہے یا میں خود بھی یوت میں کام کرتی رہتے تو کافی لوگ ہیں جن سے مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ فیمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایکزمپل شادی ہو جا ہے تو ان کے ہزمپل کی دائت ہوگی تو ان کو دوسری شادی کی کوئی جازت نہیں ہے اور فار ایکزمپل اگر کسی کی بن نہیں رہی آپس میں میہ بیوی کی تو وہ ان کو ڈائی وارس کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ لڑکی طلاق نہیں لے سکتی تو جبکہ مسلم میں تو ایسا ہوتا ہے کہ فار ایکزمپل اگر کس کی شادی ہو بھی گئے اور اس کے ہزمپل کی جلدی دائت بھی ہو جائے تو اس کو پورا رائٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے دوسری شادی کر لینے چاہیے یہاں تک کہ اس کی فیملیز کو اپروچ کر رہی ہوتی ہے اور اگر جیسے نہیں بھی بن رہی ہوتی ہے آپس میں تو ان کو بول دیا جاتا ہے کہ چلو اگر آپ ڈائی وارس لینے چاہیے ڈائی وارس لینے یا کوئی بھی ایسانے مسئلہ مسائل ہوتا ہے جس میں ڈائی وارس ہو جاتے تو اس کے بعد بھی شادی کا ان کا پورا حق ہوتا ہے لیکن مجھے زیادہ تر سننے میں یہ یاد ہے کہ نون مسلم میں ہندو کمیونٹی میں اس طرح سے بلکل بھی نہیں ہے کہ لڑکی کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کا سوچ بھی سکے تو مطلب ایک ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اتنی ارجن میں مطلب کوئی اس کی مطلب شادی کو دو تین سال ہو اور دیت ہو گئے اس کے ہزمن کی تو وہ کیا پوری لائف ایسی بیٹھی رہے گی تو مطلب اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ مطلب دوسری شادی کرے یا اپنی لائف کو صحیح سے سپین کرے یا اس کے بچے بھی اگر نہیں ہوتے تو وہ تو پھر ایک طرح سے ایسی زندگی گزارتی رہے کہ جس میں کوئی اس کا فیوٹر نہیں ہے کوئی گول نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ لڑکی کا ہوتا ہے کہ شادی میں چلو اس کے بچے وغیرہ ہو جاتے تو اس کے لائف سیٹ ہو جاتی ہے ان کو پتا ہے کہ مجھے اس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے پھر انس کا ایمیج بن جاتے ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے جسے مسلم میں ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی نہیں بھی دوسری شادی کرنا ہے بچے ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں لگی رہتی ہے اپنے بچوں کا فیوٹر بناتی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ سٹرگل کر رہی ہے تو اس کے پاس پھر بچے گا کیا اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر میں نے سنا ہے کہ وہاں پر کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے کچھ ایسا پروف نہیں ہے لڑکی کے پاس کہ وہ اسپرین کر سکے کہ یہ میرا ہزبنٹ تھا یا اس کی دیت ہو جاتی ہے تو وہ کس سے اپنے پروپرٹی کی بات کرے یا اس کا جائداد میں حصہ ہم مسلم میں یہ ہوتا ہے کہ نکانہ مورس پورا ڈیفائن کیا جاتا ہے کبھی ہم نے اس کے نام پر یہ کر دیا اس کے پاس یہ جائداد ہے تو کل کو کچھ بھی مسئلے مسائل ہوتے تو وہ جاتی ہے کوٹ میں بھی اگر جاتے تو اس کو انصاف مل جاتا ہے لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت میں چاہتا ہوں کہ اس پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اس پر implement کیے جائیں تاکہ ان کے لئے مسئلے مسائل ختم ہو کیونکہ ایک لڑکی کا حق ہوتا ہے یہ سب اگر اس کا شہر بھی اس کو چھوڑ کے چلا جائے کبھی ایسا بھی ہو جائے تو وہ لڑکی کہاں ڈھونڈے گی کس کے پاس جائے گی کوئی پروف ہی نہیں ہے وہ کیسے بولے گی کہ یہ میرا ہزبنٹ ہے یا مجھے چھوڑ کے چلا گیا یا میرے پاس کچھ تو ہو مطلب جائے داد میں ہو یا کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہیں فیملی بھی آج کل مکر جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑا مطلب میری رجب تو بہت میجر مسئلہ ہی ہے یہ تو ہم نے بات کی شادی شدہ عورتوں کے حوالے سے اب جیسے سکول گوئنگ بچیاں ہیں کالج یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں تو کیا ان کے بھی کچھ ایشیوز ہیں پڑھائی کو لے کر یا ویسے ہی کچھ زیادہ تر تو مسئلہ یہ آتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ جب آپ کی ڈاکومنٹیشن ہی پروپر نہیں ہے تو ہر چیز جیسے انہوں نے خود بھی بتایا کہ ہائر ایڈگیشن کے لیے کافی مسئلہ آتے ہیں تو ہندو کمینٹی بھی وہ بھی تو پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی تو اپنے لائف سٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا مطلب وہ اپنے لائف یہیں پر سٹاپ تو نہیں کر سکتے اب جیسے اگر وہ میٹرک تک چلے بھی جاتے ہیں تو یہ تو بہت مینٹ ہے کہ ڈاکومنٹیشن تو کمٹیوٹ ہونی چاہیے کہ کل کو ان کا فیوچر سکیور رہے لیکن فیوچر ان کا سکیور نہیں ہے ایک طرح سے سر جیسے ڈاکومنٹیشن جیسے گھالتی تھے یہ کیڑا کیڑا پیپرز آہیں جن جیسے ضرورت پہے تھیں یہ چھا کرنا جیسے ضرورت آہیں نیکسٹ انہ میں سب کھاں پہ رہیت ہے جیسے رمشا بودھائیو ہی کا عورت ہے جن کے نتی رہن چاہے پانچ مرسوسان یا مرسوسان کے نتی رہن چاہے تو ہی جو کوئی میریج ایکٹ ہے اسپیشلی انشین کے ڈیفائن کئے ہوئی ہوئے ہیں تو ہی کے جن کے عورت آہے ہوا پانچ مرسوسان نتی رہن چاہے یا وہی کیڑی چار شرطوں ہیں جن کے مرد پوریوں نہ کرے تو وہ انہوں سے عورت میں عورت کوڑ کے اپروچ کرے سکیتی ہے پانچ جی کوئی شادی تھیل ہے انہوں کے ترمینیٹ کرائے سکیتی یا سپریشن بٹی سکیتی سپوز کوئی مرسوس ہے جو کوئی گھرواری کے کہیں کسیم جو کوئی مینٹین نہ تو کرے انہوں نے کفالت نہ تو کرے باہران جو خرچوں نہ تو دے تو یہ کوئی میجر پوائنٹ ہے جن کے ہندو میریج ایکٹ میں تو انہوں نے کنڈیشن میں ہوا جن کا عورت ہے ایسا کوٹ کے اپروچ کرے سکیتی یا کوئی مرد ہے جو کوئی انہوں نے جی صحبت ہے یا کوئی کرمنل آئے کہیں کورٹ ہونے کے چین سالیں جی کنوکشن لے چھلی ہے چار سال یا انہوں نے کھا متھے جی تو یہ کنوکٹیڈ ہے انہوں نے صورت میں وہ کورٹ کے اپروچ کرے سکے تھی باقی جیسی تھی گال اچھے تھی ڈاکومنٹیشن جی جی کا سب کا پہروں ڈاکومنٹس آئے جی کے ازدواج تعلقات جنہیں جمع خاندان ڈھین تھا انہوں نے کھاپو یکیو کومو ڈھین تھی ہوں وہ مین شہی آئے شادی جڑے رشتہ ملن تھا وہ رشتہ نماؤے سب شہی ہوں مین جڑے جو شادی جو سلٹیفیکیٹی ٹھائیل نہ ہو جے مانن کھے نشے جی اویرنیس ہی نہ ہو جے تا اسا انہیں جو سلٹیفیکیٹ ٹھا رہی ہوں آئے جتھے اساں کے وہ ریجسٹر کرانو ہے پندات وقت سب کا پہری جا کا فارمالٹی ہے پندات وقت ساں کے ریجسٹر کرانو ہے ہن نے کانون جا مطابق اسامت وہ پندات ہی نہ ہجرن جا برابر ہیں وری جے کریں ہکو تاں کے پندات ملیو تو وہ یہ تمہاں انہیں جی منتھم ایڑ کے تمہاں انہوں نے کہاں شادی ریجسٹر کرائے شدی وری تمہاں کے یونین کانسل پروچ کرانو تو پہے اتاں گا پہ وہ سلٹیفیکیٹ وٹھنوں تو پہے میریج سلٹیفیکیٹ انہوں نے میریج سلٹیفیکیٹ وٹھنے گا پہے تمہاں جا کوئے سو پانچے بارن جا بے فارم ٹھا رہے سکو تھا یا انہوں نے جا ایڈوکیشن پرپس لا پروچ کرے سکو تھا سب کھاں جا کا ضروری شئے ہے وہ یہاں ہے تاں جتے اویرنیس ہو جائے اتنا پریکٹیکلی مانون کے یہ بودھائے ہو گئے تاں بابا تمہاں کاب شادی تھے تھی جونین کانسل جی ستے تھے یا فوری طور تھے جا کے جا کے ڈیپٹی کمیشنر پر این اویب جا کے لینے شاہ کے ہائلائٹ کن تاں بابا جا کا مائنر کمیونٹی ہے وہاں پانچوں شادیوں سب ریڈیسٹر کرائیں تاں کہیں نہ کہیں حدت تائیں آٹومیٹکلی اویرنیس مانے جن در پوجی ہیں سرما تاں کا پوچھنے جا ہے پاکستان جو آئیں تمام شہریں کے برابری جے حقوق جے زمانت بھی تھو بلکل سب دی کے برابری بنیاد تاں کا سو لائن پر پانچوں کے لئے اشیو تے بھئے اگا لائیں آہن گولام شبی صاحب جی کا آل کے اکتے وجہ دائیں دے تاں کے عرض کندو ہلا ہی شادین جی ریڈیسٹریشن یا پندت کے ریڈیسٹریشن کن جی کسٹورٹیان جی کائے وہاں لوکل گورمنٹ آئے لکل گورمنٹ آئے جو فرض آئے پندت جے کو اے ریڈیسٹر کرنہاں ہنہ بکت جی کے پندت ریڈیسٹر تھے آئیں جس آسان جی آسان جی آسان جی کو سر ویہا آسان جی ریسرچ کیا ان میں سانگڑ زلے میں ایک دو پندر تھیوار ایک دو میرپور خاص میں تھیوار اچھا انہاں جی جی کا فیس آئے انہاں آورتی ہے یہ پنج کھاں ایک دے پنج کھاں ستہ دار پی ورتا ہے بے دے ہزار پی ورتا ہے تو ہوں سمجھان دو تو یہ افورڈ نہ تھا کرے سگن آئیں آسان جی لوکل گورنمنٹ یا سندھ اکومت کا گزارش آئے پنج کھاں پنج کھاں پنج کھاں ہزار روپیا کئی ہوجے تو وہ ایزیلی پنج کھاں پاڑھن کے رجسٹر کرائے سگن اچھا مطلب تاں انہاں مانون جی گالتا کہ شادی جلائے اچھن تھا اوہے مطلب اپورڈبل نہ ہن بیسکلی پندت پیری تھینا پندت جی تاں جی تاں جی تاں جاں مولوی صاحبان اوہے رجسٹر ہاں جی نگا مطلب ہونگا یہ پنج کھاں پندت جی تکے ہیں مجھے ایسیوز کے سفر نکان تا بیتا تھا تو یہ لوکل گورنمنٹ فرض آئے تک پھر گارل آئی تک تھا ہی کا مالکہ پیارا کرزار میں پیارہ کرتے ہیں چیز ریجسٹر کرنے ہیں پر گارل آئے تک ٹھیک ہی گہ گھر میں گھر میں سکتا ہے بلکل چار ٹیکھا چار پندر جیسے ہیں انہوں نے کہا ودھیک ہے اچھا سو ودھیکھا ودھیک ہے بہتا ہے کہ کمیونٹیز میں ونی کریساں کے اویلیس نیانی زورت ہے انہوں نے اساں کم گوئیوں پیدا چھیکا سرے تے بریک جو وقت ہویا بریک بٹھنے اسی ورز بریک جو وقت ہویا بریک پر حاضر ویلکم بیک پیورز بیتان سامو حاضر آئے ہو آئیں جی تتان کے خبرات اساں جو پاکستان جو ملکہ ہے ماشاءاللہ ساں وہ سب ننکھے بھرپور طریقے ساں ویلکم کندوا ہر کومیونٹی جو انسان ہیتے رہے تو اساں سبھائی مذہب ملی جلی کرے پہن جو ہتے رہوں تھا غم ہو جے خوشی ہو جے سبھائی کبھے جو چاہے دیوالی ہو جے چاہے ہولی ہو جے چاہے کریسمس ہو جے یا توری اساں جو ایدوں ہو جن یا کوئی بھی تہوار ہو جے. سب ملی کرے سیلیبرات کرنے ہوں اساں کے فیلنگ ہی نئے دیا کہ ماں کہیں ڈیفرنٹ مزہب مایا یا ہی کہیں ڈیفرنٹ مزہب مایا یا ہی کہیں ڈیفرنٹ مزہب مایا اسا سب ملی کرے یہ سب شئیوں سیلیبریٹ کرنے ہوں دل سا سیلیبریٹ کرنے ہوں یہ لگندہ آتا ہے یہ سنر پہن جو تہوارا جیدت آتا ہے کہ خبر آتا ہے ہر سال دیوالی کے لیے دھوم دھام سا سیلیبریٹ کرنے ہوں لازٹ ڈیسمبر میں کرسمس اسا کے لیے دھوم دھام سا سیلیبریٹ کریں وری انشاءاللہ مارچ یا فیب میں ہولی جو جو تہوار اندو وہ اسانی سوکے لیے ماشاءاللہ زبردست طریقے سا لاسٹ ڈیر بھی سیلیبریٹ کروں ہیر بھی کندہ سے سو چمن جو مقصد یہ ہوا ہے کہ جنی اسا سب حق آئیوں تہنن جب مسئلہ مسائل اسا جا چھوک ہونتا تھی سگن تہ اسا آری ویٹھل آئیوں ہیتے ہنن ایشیوز تے گل ہائیں جلائے جی کے امپورٹنٹ آئیں جنی ہی سب گل رہوں تھا اسا معاشرے جو ایک حصو آئیوں تہنن جب مسئلہ مسائل اساں کا الگ کیا تھا تھی سگن جنی پاکستان انہیں کے حق دیت ہو تہ پہ اساں چھوک ہونے انہیں جی مسئلن کے اگیاں آنے انہیں جو کوئی حل کر دھوں سو سر ماتاں کا یہ سوال کرنے چاہے پاکستان جو آئیں تمام شہریں کے برابری جی حقوق جی زمانت دیت ہو چی بلکل یہ شہ واضح ہے اساں جو جو کو آئین آئے کانسٹیٹوشن آئیوں پاکستان کانون سبنی کے برابری جی زمانت دیت ہو انہیں حساب ساں جی کے اساں جا ہندو برادری ہیں یا کرسچن ہیں یا جی کے کمیونٹیز ہیں انہیں جا کافی سارا مسائل ہیں جن جے حوالے ساں کانون سازی تھیان کر لے ہی جیسی تائیں میریج ایکٹ ہے شاید ہندو میریج ایکٹ یہ سمجھو تاہ بارش جو پیریوں پھڑو ہے کانون سازی تھی حساب ساں اساں جن میں ان کے ووٹ دیوں تھا اساں ان کے پارلیمنٹ تائیں پوجائیں ہوتا انہیں جے مطا یہاں وڈی ذمہ داری آئیت تھے تھی تہو گڑو گڑ پاکستانی عوام سا گڑو گر جی کے مائنر کمیونٹیز ہیں انہیں جے مسائل کے توجہ دین تہہ کرے جی کے نیشنل اسیمبلی جو سیٹس ہون دی ہون یا سینٹر پاکستان آئین یا پروینشل اسیمبلیز آئین انہیں میں کچھ اسپیشل سیٹس دینیوں میں دی ہون جی کے مائنر ٹیز کے دینیوں میں دی ہون تہاں پہنچہ مسائل ہوجا کرے سگن تہاں اسان جہاں جہاں مکننہ آئے اسان جہاں جہاں پالیمنٹہ آئے جہاں کا کانون سازی کرے تھی انہیں انہیں حساب ساں اسپیشلی توجہ جانی پوندی صرف ہی تہکڑی شادی جہاں مسائل جہاں والے ساں کانون سازی تھی ہے بیا زندگی میں اترا کھوڑا ساڑا مسائل ہیں سپوز کوئی وراثتی مسئلہ تھی ان تھا یا دیتی لیتی جا مسئلہ تھی ان تھا یا ہنن جی پہنجوں کے ٹریڈیشن سائن وہ ان کے کڑے سابسا سلیبریٹ کرنے ہیں ان سب شئی ہوئیں تو قانون سازو جی ضرورت ہے تاں تاں آئیں جو جو کو وہ اسان کے بنیادی حق دیتوں ہیں برابری جو ایک رو اسان کے دنو ایسے تو انہیں کھے جی بسان تاقضہ پوری کر سب صحیح مریج ریجسٹریشن تھے تھی ماشاء اللہ تھا انہیں جی ڈاکیمنٹیشن انہیں حوالے ساتھ اسان ملک میں رہوں تھا اسان ملک میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوندان مختلف شہین جیلا آئوں پہن جی گال کھئی اکتے ودائنس جی انہیں چاہیو تاں جی سندھے اندر ٹے یا چار پندت ہوندہ جی کے ہندو جی ریجسٹریشن گندا ہوندہ اسان جی پورے ملک جی جی کا باوی ٹے وی کروڑ آبادی ہے انہیں جو ون پائنٹ سکس پرسنٹیج جی کو سو ہندو کمیونٹی ہے جی کا اسان جی ملک جا ریائشی ہیں انہیں جی وہاں اتے صرف ہیں صرف ہے صدی سندھی جی اندر جی کرے سندھ میں رسوں یا بے یا ٹے پندت یہ حجن جنی نہ حجن جو برابر ہے اسان کہ جی کا مین شئی ہے وہ سب کان پہ رہیت ہے جی کا شادی چی ریجسٹریشن آئے وہاں پندت کھاں کرائے انہیں کھاں پو جو پیروسی جا رہا ہے جو کو سندھ میریج ایکٹ جی اندر ہے انہوں کے فالو کرانو پندو اسان کافی دوسوں تھا اسان جا وہ بھائر ہیں جی کے پڑھے لکھے لائن جی کے کافی بڑی پوسٹس تائیں پوجین تھا وہے ہندو کمیونٹی یا بین کمیونٹی ستا تعلق رکھن تھا انہیں میں بچ ہوئیوں ہیں ہکی یوت جیسی تائیں شادی تے جالائی جے شادی جی ریجسٹریشن جو سجو طریقہ کا رہا لگ ہے انہیں کہاں پو جیلے شادی تھی ہوتی نادرا میں تواں بن جی ہوتا تا نادرا وری جو کو پندت تواں کے ریجسٹریشن جو سرٹیفیکنٹ دیند ہو انہیں بیعث تھے سب کا پہرین یونین کونسل تواں کے میریج سرٹیفیکٹ ایشو کرن دی میریج سرٹیفیکٹ ایشو کرن کا پو نادرا جی ریکارڈ میں تواں بینگ ہس بین وائف ریکارڈ تھی انہیں کہاں پو جیلے تواں جی کا اولاد تھی تھی تا انہیں جو بے فارم وگر ملی ویند ہو تواں جو ہر شئی تھی ویندی پر ان کیس جیلے وہ میریج سرٹیفیکٹ ایشو کرنے کو پنداتی کونن کے جا آسان جی جیلے کا ہندو کمیونٹی انہیں میں نے شاہ جی آویرنیس ہی کوننے کا تا آسان ہوئے ریجسٹر کین کرائیوں تا دیفینٹلی انہوں کے کافی سارے ڈاکومنٹس جی ریجسٹیشن میں مشکلات فیس کرنے ہوں پاونتی ہوں انہیں حساب ساں تھوڑی گھنی جیس تھی نادرہ یا یونین کونسل ہے وہ تھوڑی گھنی ریایت دیندان تا جے کرے تواں کھے کے باہر جو بے فارم ٹھا رہاں ہوا ہے یا بر سرٹیفیکٹ ٹھا رہاں ہوا ہے تو انہوں میں سب کام پہ رہی تواں ہسپیٹل جو بر سرٹیفیکٹ کھنی ہے چو پلس میں تمہاں جا جے کرے تمہاں ہسپین اور وائف آئی ہو تمہاں جی شاگی ریجسٹر تھی کونے کا تمہاں بھئی آئیو میل اور فی میل تمہاں بھئی پانچے پیرینٹس یا سین آئی سی کھنی ہے چو انہیں کا پہ یونین کونسل وری پانچے پروسیجر اسٹرار کرنے دی ہے یہ سب شئیوں ہوئے ہیں جے کے شارٹ کٹس یہ طورتیں استعمال تھیں کیوں ہیں اسان جے یوتلا ڈاڈو مشکل آئے تو انہیں شئیوں کے فیس کرے بجائے ہنے جے ہو تو جے کے شئیوں قانون میں بودھائیوں ہوئے ہیں ہکڑو طریقے کار بودھائیوں ہوئے ہیں جتے قانون سازی کئی وائی ہے تو انہیں ساں گڑو گڑ جے کے پنڈت ہیں انہیں جی انہیں جی آنانسمنٹ کرنے کا پہ آ انہیں کے ریجسٹر کرنے کا پہ آ یونین کونسل جی ساتے تھے یا ٹاؤنز جی ساتے تھے تاں تو انہیں کے خبر ہو جائے تو آسان کے ونی کرے پانجی شادی ریجسٹر کرنے کی ہے جیسی تاں ہی آسان جی میڈیا یا سوشل میڈیا انہیں شاید تے آواز اتھاریں گے رہندی تو انشاءاللہ ہکڑی دیں ان دو تو یہ سب شنیوب آسان جی جی کا ہندو کمیونٹی انہوں جی لا آسان تھی انشاءاللہ انشاءاللہ سرطان یوت کے کیا آویرنس دے ہی سب ہوتا کہہی طرح ساں انہیں کیا آویر کرے سب ہوتا پہننگ آل دا ہے تاں پانی زکر کئے ہو تو سندھ مذہبی روادداری یہ جو کہ اے مثال ہے سب ہکبے جاتے ہیں کہ بتیوار انہوں سیلیبریٹ کنائی ہوں اساں مذہبی روادداری یہ جے حفالے ساں مختلف ٹریننگز اٹینڈ کئی ہوئے پر یہاں ریسنڈ اساں ہکڑی مذہبی روادداری تے ٹریننگ اٹینڈ کئیا انہوں میں اساں کافی کچھ لرنن کئے ہوئے سکھا سی انہوں میں انہوں میں اساں نوجوانن کے سوشل میڈیا مختلف ٹولز ہیں انہوں نے اساں ایکڑی کمپینل ہے انٹرفیت حرمونی جے ہوئے ساں مذہبی ہمانگی جے ہوئے ساں انہوں کے اوئر کرنے جے لائے تے ہان پان گالائیں دا سی ہندو میریج ایکٹ جے ہوئے ساں انہوں نے یوتھ جے کائے ساں انہوں کے اوئر کرنے جاں کافی سارا ٹولز ہیں انہوں نے کافی سارا ٹریکی کار انہوں نے انہوں کے اوئر کرے سکھوں تھا انہوں میں اساں آؤں سمجھانتا ہوتا ہے آؤں بینگ پاون بینگ جنرلیسٹ بینگ سوشل ورکر آؤں سمجھانتا ہوتا ہے اساں جے کمیونٹیز ہیں انہوں نے میں اساں کے ونی کرے ہوتے اے فیزیکلی اساں کے یوتھ جے کہ میل جے کہ فیمیل ہیں انہوں نے پارٹی سپیٹ اساں جو ٹارگیٹ ہوندو یوتھو جنرل کپی انہوں نے کیا ساں کوشش کنا دیئے مختلف ہے علاقہ نہیں مختلف ہے جے کہ ہندو برادری کمنٹیوز جے کہ انہوں کے گرائن دا سیاں انہوں نے کیا ساں لیکچر دین دا سیاں ہی نو ایک ٹائو آئے آئیں انہوں نے ایک ٹائو آئے تاہاں پانچے یونین کمیٹی یا تاہاں جے کو وارڈ آئے یا تاہاں جو میسپول کارپوریشن آئے انہوں نے تاہاں وانی پانچے میریج سرٹیفیکیٹ لائے تاہاں کرے سکو تھا ریجسٹر تھی سکو تھا انہوں نے ساں گرد ہوگر ساں گیا ہوں سمجھانا تھا تو جے کہ ساں جا پندت ہیں انہوں نے ساں گیا ساں گیا آن بوڈ رٹھنوں پاندھو انہوں نے ساں گرد کھڑنوں پاندھو تاہیی پانچے ریجسٹریشن کرایا انہوں نے جے ریجسٹریشن کھڑن 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 پانچے سٹیپ تھی سکو تھا انہوں نے ساں گرد ہوگر سانجھ جیئے تو سوشال میڈیا ٹیلو ٹولز انہوں نے انسٹاگرام تھی ہو فیس بک تھی ہو بیا کافی ٹوٹر آئے بیا کافی ٹولز انہوں نے جیزاریے پاس پانچے نوجوانان کے آرٹیکل بلاؤ گئن وہ لکھی کرے بس آوے کرے سبون تھا سہی سہی بلکل سہی سر ہکرو سوال مہم سکرے بٹھا آپ کو مہم تہاں جی طرف انداز مہم آپ یہ بتائیے کہ جسے میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا ڈاکیمنٹیشن ہے کس طرح وہ خود کو آگے بڑھا سکتے ہیں فور میڈیکل اس میں ہم لوگوں نے کافی میں نے اور میری ٹیم نے کافی ریسرچ کی لیکن ہمیں جو میجر مسئلہ یہی آیا تھا کہ بچوں کے پاس کوئی ڈاکیمنٹس ہی نہیں آتے چلو ایک حد تک اگر وہ سکول کی سٹڈی کر رہے ہیں تو سکول میں تو بچے چلو پڑھ لیتے ہیں ٹیچرز وغیرہ سکول میں اتنے وہ نہیں ہوتے لیکن جب آپ بورڈ کے ایکزام دینے لگتے ہیں تو ڈاکیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا آتا ہے کہ آپ کے پاس بے فارم کیا ہے آپ کی مدر کون ہے فادر کون ہے آپ ان کے ڈاکیمنٹس لے کر آئے یا ان کو بلا بھی لیں تو وہ ان کے پاس خود بھی ایک کوئی پروف نہیں ہوتا کہ وہ ایکسپین کر سکیں کہ ہمارے ہی یہ بچے ہیں تو وہ پھر ایک کمیونٹی میں ایک وہ بھی غلط جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یا پھر ان کو پھر اس لیے پھر آگے بڑھنے سے خود ہی پیچھے ہو جاتے کہ یار جب ہمارے بھا کوئی ڈاکیمنٹس ہی نہیں ہم کیسے آ کے جائیں اب جب ان کو ایک ڈاکیمنٹیشن وغیرہ پروائیڈ ہونے لگ جائے تو ان کے لیے کافی مسئلہ مسائل آٹو پہ ہی ختم ہونے لگیں گے یہ مطلب میں خود بھی سوچتا ہوں کہ فار ایکزامبل اگر ہم بھی کہیں جائیں اور ہمارے پاس ایک ڈاکیمنٹ بھی نہ ہو فار ایکزامبل ہمیں سین ایسی نہ اور کہیں پہ انٹرنس ہمیں سین ایسی کے اس پہ مل رہا ہو تو ہم کیسے انٹر ہوں گے صحیح بات ہے تو یہ بہت بڑا مطلب ہماری ٹیم بھی اس بات پہ بہت ہے اور ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے لیکنکہ انہوں نے یہ جو ہائلائٹ کیا ہے اور یہ بہت میجر مسئلہ ہمارے لیے نہیں مطلب ایک اگر لڑکی کے ہمارے لڑکی کے بہت زیادہ مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہر ایک چیز پر ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر کچھ بھی اس کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوں اس کے پاس پروف ہونا چاہیے وہ اپنی فیملی میں اپنے ریلیٹیس میں کسی کے ساتھ بھی وہ ڈسکس کر سکے اس کے پاس ایک ایک چیز کا ایویڈنس ہونا چاہیے چونکہ یہاں پہ نہیں ہے صحیح سر منجو سوال تاہاں کھاں یہ ہوا آئیں وقت بھی گھٹ رہ جیو آئے تو ہکڑو سوال ماں تاہاں کھاں تکڑ تکڑ میں کر چاہیے تاہین ایکٹ کے اندے کترو ٹائم تھی اب ہزار سورہ سترہ میں آئے ہوا بلکل ایکٹ آئے ہوا سب کام پر ہی بہہزار سورہ میں سندھ گورنمنٹ پاس کئے ہو انہیں کام پو بہہزار سترہ میں جکہ قراردار پاس کئیوں کے پی کے بلوشتان پنجاب اسیمبلیس انہیں کام پو کیپیٹل میں پاس کئے ہو انہیں کام پو بہہزار ارنا میں سندھ گورنمنٹ وری پانجھے بہہزار سورہ وارے ایکٹی اندر کچھ امنمیٹس کہیوں انہیں جے اندر کچھ چینجنگ کہیوں ہیں انہیں کام امنمیٹ کرے چھجو انہیں کام پو بہہزار اونیے میں سندھ گورنمنٹ وری پانجھا بائی لاسٹ ہایا رولسٹ ہایا تاہ انہیں کہان کی ہیں عملی آہ جامو پا رہا ہوں جے انہوں میں ہکڑی شے آہ کافی ضروری ہے جہاکہ احتیاط سانگی ڈسکس کرانکہ پہ وہا یا تے جے کے آہ رولز ٹھائیان یا جے کے بائی لاز ٹھائیان بائی گزیٹی نوٹیفکیشن چوتھا جہ کو آہ سندھ میریج ایکٹ ہندو میریج ایک جہ کو پاس کہی ہوئے انہوں میں آہے تے باقی جے کے پشنیوں تو بائی لاز ٹھائیان سندھ گورنمنٹ تھو گزیٹی نوٹیفکیشن ایشو کن دی تو وہی جے کے رولز ہیں بائی لائز ہیں انہوں میں صرف صرف انہیں شاید ذکر تھیال ہے تو جے کرے کہیں کہ کوئی مسئل ہو تھے تو تو وہ کتھے اپروچ کرے کوٹ میں کیے ونجے انہیں حساب ساں جے کے مین شاید ہے جے کے پندت ہے جے تھے مین ریجسٹریشن آف میریج ہے انہوں جو کوئی ذکر کونے کو جے کرے سندھ گورنمنٹ بجائے انہیں جے جو ودیک ہے کہ انہیں ڈیلے کرے دیر کرے یا لاز یا اندر امینمنٹ کرے جے کریں گزیٹی نوٹیفکیشن جے تھرو ہر یونین کونسل میں اکڑوں نوٹیفکیشن ایشو کرے شرے تب اب ہر یونین کونسل میں اکڑوں پندت ہوندو جو کو ریجسٹر ہوندو جی اسامت نکاہ خواہ ریجسٹرار نکاہ ریجسٹرار موجود ہوندان یہ جے کرے ہر یونین میں یا اسپیشلی انہیں ڈسٹرکس میں جتھے ہندو کمیونٹی گھنی انہیں جی پاپولیشن ہے تک کافی حدت آئی اویرنس با اچھی ویندی آئیں اوے پندت پان اب ریجسٹر کرائیں دا جتھے شادی تھی انہیں بوجی بویندا آئیں انہیں آگ میں جتھے خبر پیجی ویندی تکا شادی تھی پہی اچھا مانگے تھوڑی گھنی اویرنس با اچھی ویندی جیدے پندت ریجسٹر کرن دو تو آٹومیٹکلی جو کو ہندو میریج ایکٹ ہے انہیں حساب سان جے کو جوڑو ہندو جو کو کپل ہندو انہ کے انہیں جے بین رائٹس ہیں ذمہ داریں جے بارہ میں آگاہ کر سمجھے تو تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ بیم آپ آئیں یہاں پر تہاں سب ایتے آئے اوپن رکیمتی وقت ساں کے لینا ہو آئیں مکہ امید آتا ہے سان جا بھائیر بھینر جی کے ساں کے لیسی رہا ہے ان جے کے بینن جا ایشوز آہیں سو تاہاں کے کافی حد تائیں کلیر تھی ویا ہوندہ آئیں سر ماں تو رائیتی آہیں جو تاہاں سب ہی تے آیا کوئی میسیج دیاں چاہیں داؤ مجھے ایکڑی روکویسٹ آئے جے کے اکلے سا تعلق رکھتا ہے جے کے ایمینے یا ایم پی ازن ہوئے کوشش کنتا ہے جے کو یہ جو کو میریج ہندو میریج بلٹھے ہوئے انہیں تے عمل درم کرنا رہا پا جوں کوشش رہا ہوں یہاں سمجھانا تو تے انہیں بلکھا انہیں بلکھا انہیں بلکھا انہیں بلکھا انہیں پاس چنگا پہو ہندو برادری کے الہی گھڑیوں جے کہہ روئے ایزنے سینی انہیں کے فیسلٹیز میں بھی ہوئے انہیں ساں گھلو سندگ حکومت کے پر اپریشٹ کریوں داتا ہے انہیں یہاں قدم کھائیں ہوئے یا یہ اسانجا تمام سچھوائے مجھے یہاں گزارے شاید ہے امید ہوئے کہ چونڈلہ سانجا نمائند ہے نکلت جا وہ انہیں تے ورک آؤٹ کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ سر تاہاں کی میسیج آؤں آخر میں صرف ہکش ہے یا جکہ سارا جو گئی ہے تو سندگ گورنمنٹ انہیں تے تھوڑوں گھڑوں کم کئی ہوئے ہندو میریج تھے یا ہندو جاوالے چھوٹے کمیونٹی ہوتے کافی ساری سندھ میں رہے تھی پر اب یہ نمبر تے جہ کا اہم شئی ہے جہ کا تمام ناظرین کے کرانکہ پہ وہ یا ایت آویئرنیس تک کافی سارا ہوئے ایسان جا دوست احباب جے کہ ایسان اگر کم کندہ ہوندہ یا جے کہ کتھے نہ کتھے ایسان دفتران میں کم کندہ ہوندہ یا کہیں نہ کے طریقے سے ایسان گھٹ میں کھٹے جے کہیں انہیں انہیں انڈیویڈیولی بھی انشاء جی اکڑی اویئرنیس دیوں تو بابا توان جو ہکڑو ہیں جو میریج ایک ٹبا ہے توان جا انہیں سجی ڈیفائن تھے اللہ ہے توان کے ریجسٹر تھی کرانی ہے آئے شادی ریجسٹر تھی انہیں کہاں پہ کینجے لاک زمیداری تھی انڈیو کینجہ کڑا حقوق ہیں تک کافی حدت تائیں جے کہنے آسان پان آنجاج ناظرین جے کہنے آسان کے لیسی رایاں آسان پان یوں اہد کہیں ہوتا آسان کے لیے آویئر کرن ہوا ہے تو انشاء اللہ انشاء اللہ میں آپ کوئی میسیج میں اسپیشلی میسیج ان لڑکیوں کو بھی دینا چاہوں گے کہ وہ خود بھی اپنے لیے ایفرٹ کریں اور ان کو بولیں کہ بھئی ہمیں یہ سرٹیٹھیکیٹ چاہیے یا پہلے ہی مطلب یہ بات کر لیا کریں کہ بھئی ہمیں یہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے دیں کیونکہ بعد میں مسئلہ ان کے لیے بنتا ہے اس لیے میں یہ چاہتی کہ وہ خود سے بھی تھوڑے ایفرٹ کریں تاکہ ہم لوگ تو بات کرتے رہیں گے لیکن جب تا وہ خود نہیں سٹرگل کریں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے بھی رمائے سکھیں جی ویورز وقت آپ بریک جو بریک کا پویج ایک ہوا ہے ساکھے نات خوان جوائن کندہ سوستے اداس